نیا آئی بین سیڈن حسلائے نوشیرہ کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر کانون کی چھاترہ ہے جہاں پر اگیا تھملوروں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھیکا ہے کالج کے باہر کی یہ گھٹنا ہے چھاترہ بری طرح سے زکمی ہے فلال اسے اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے میڈیکل کالج اسپطال ہے جہاں پر بھرتی کروایا گیا ہے لیکن اس پورے کانڈ کے بعد تمام جو چھاتر ہیں ان میں گصہ دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویریں وہی کی ہیں نسیر احمد ہمارے سماتھا ہمارے ساتھ جڑا ہے نسیر بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کون تھے یہ لوگ کیونکہ اکثر کالجز کے باہر بھی سرکشہ ویوستہ کافی کڑی ہوتی ہے چاہے وہ گلز کالج ہو یا پھر کوائیڈ کالج کچھ خبر مل پا رہی ہے لوگ کون تھے یہ جی نہیں ابھی تک تو کوئی بھی ایڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے جو یہ حملہور تھے جنہوں نے ایک ماسوم چھاترہ پر جو کی لوگ سٹوڈنٹ تھی اس پہ حملہ کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس حملے میں جو یہ چھاترہ ہے بری طرح سے گائل ہوئی ہے اور ایک آنکھ بلکل بیکار ہو چکی ہے یہ چھاترہ کی جس کا ابھی علاج جاری ہے سورہ میرکل میں چھوٹنا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کالج جو ہے بلکل پانچ سو میٹر دور ہے ایک پولیس ٹیشن سے اور کم سے کم اس کالج کے پاس ایک یا دو پولیس کرنے ہونے چاہیے تھے ان چھاتروں کی سرکشہ کے لیے جیسا بلکل بھی ہمیں نہیں دیکھا اور اس حملے کے بعد بھی اس کالج کے جو ایک بہتی بڑی لین ہے اور وہاں پہ اس حملے کے پاس کم سے کم سرکشہ تائنات ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی تک نہیں ہو پائی اور نہ ہی ابھی تک پولیس کو کوئی بھی سراغ ملا ہے کہ کن لوگوں نے اس معصوم چھاترہ پر یہ ہائیوانی حرکت کی ایسید سے حملہ کیا جسے وہ کافی زیادہ گمدیر روح سے غائل ہوئے اور جس کا ابھی علاج چل رہا ہے سولہ میرکل میں نیسیر یہ جاننا چھائیں گے آپ سے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا آپ نے کہا کہ کوئی پولس کانسٹیبل وہاں پر موجود نہیں تھا پاسی میں پولس ٹیشن ہے لیکن یہ تو رول ہوتا ہے ہر کالج کا رول ہوتا ہے کہ باہر پولس کانسٹیبل تینات ہوں گے گرلز کالج میں بھی اور اگر وہ کوئیڈ کالج ہے تب بھی بکل صحیح بات ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کوئی کالج ہے اور یہاں پہ زیادہ تر جتداد ہے وہ لڑکیوں کی جیسے ہم نے آج ابھی دیکھا اور کم سے کم یہ پانچ سو میٹر کا دائرہ جو پولیس ٹیشن ہے کافی وہاں تو کم سے کم ایک دو پولیس کرنی تو ہونے ہی چاہیے تھے جس طریقے کا یہ کالج ہے جس طریقے کا رستہ ہے کافی لمبی گلیاں ہیں تو کم سے کم ان چھاتروں کی سرکشہ اور سوال نسیر بلکل سیاپ رہی ہے ہمارے سات سوال یہاں پر کالج پرشاستن پر بھی اٹھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنا کالج پرشاستن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باہر کس طرح سے سرکشہ ویوستہ ہے لڑکیوں کے لیے اب چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی سب کے لیے اس طرح کی ویوستہ ہوں اور نیچے اور نسیر جیسے بتا رہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں ہمارے سماتھا نسیر احمد پورے گھٹنا کرم کو سلسلے وار طریقے سے سمجھا رہے ہیں سرینگر کے لاؤ کالج میں آج ایسی گھٹنا گھٹی جس کے انسانیت بھی شرم سار ہوتی ہے اس گھٹنا میں ایک لاؤ سٹوڈنٹ کو اس کی چہرے پر پھینک دیا گیا اور اس کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہے وہ کافی خراب ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دونوں آنکھیں اس سٹوڈنٹ کی وہ پوری طرح سے خراب ہو چکی ہیں اور یہ جو حملہ ہے آج یہاں پہ سرینگر کے نوشیرہ علاقے میں کیا گیا اور جس میں اس لڑکی کو کافی زیادہ چوٹے آئی اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جو بھی سٹوڈنٹ سے اس کالج کے وہ پھر بہار آئے اور یہاں پہ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا آروپ یہ بھی ہے کہ ایسے کالجز میں پولیس پروٹیکشن ہے وہ کبھی نہیں دی جاتی اور یہ پہلا ایسا حادثہ نہیں ہے جو کشمیر میں ہوا یہ جو پہلے حادثے ہوتے آئے ہیں اس طریقے کے اس کے بعد پولیس اور پروٹیسن کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے تھے کہ ایسے جو سنزیٹیو ایریاز ہیں سنزیٹیو کالجز ہیں جہاں پہ لڑکیاں زیادہ پڑتی ہیں وہاں پہ کم سے کم پولیس پروٹیکشن ہونی چاہیے تاکہ ایسے حادثوں کو روک آ جا سکتا ہے یہاں پہ اب پولیس تو تائنات کر دی گئی ہے کیس رجسٹر بھی کیا گیا ہے اور انویسٹگیشن بھی شروع ہو گئی ہے لیکن اب اس انویسٹگیشن اور کیس کے بعد کیا حملہ وروں کو حراست میں لیا جا سکتا ہے کب لیا جا سکتا ہے یہ پولیس ابھی نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن یہاں ابھی جو سٹوڈنٹس ہیں جو چھاتر ہے لاؤ پالیج میں ان میں کافی غصہ ہے کیمرمن علی محمد کے ساتھ مرسی رحمت آئی بی ایم سیون سیری مکر